اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت مزے کی ہونے والی ہے کیونکہ آج ہے میری جی ویڈنگ اینیورسری اور ریڈ ریڈ کیک بھی آیا ہوا ہے تو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے میرا چینل کر دیجئے گا سبسکرائب اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیجئے گا اور مجھے اینیورسری کے دن کون سا گفٹ ملا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی اینڈ میں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا تو جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جی میرا بیوٹی فول سا ڈریس جو مجھے حسنین صاحب نے دلوایا ہے ہماری ویڈیگ اینیورسری کے لیے بہت بہت ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ڈریس اور تینکیو سو مچ اور صرف انہوں نے یہی نہیں کیا میرے لیے باہر سے کھانا بھی لے کے آئے کیک بھی لے کے آئے ریڈ ویلویٹ کا کیک لے کے آئے تھے جی اور مطام مکہ کی کڑھائی وغیرہ بھی تھی بہت بہت مزا آیا ہر میں انہوں نے مجھ سے بریانی بھی بنوا لی تھی کیونکہ ان کو بریانی بہت زیادہ پسند ہے باقی کھانا وانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا پہلے بریانی کھلاؤ گی تو پھر تمہیں کوئی گفٹ ملے گا ادروائز نہیں ملے گا میں نے کہا گفٹ تو آپ پہلے ہی دے چونکہ وہ مجھے ڈریس لے کے دیا کھانا وانا لے کے آئے اور کیا چاہیے لیکن خیر وہ ایک سپیشل جو گفٹ ہوتا ہے وہ تو دینا ہی پڑتا ہے جناب تو میں نے یہاں پہ نکالیا جی اپنا جیولری سیٹ جو کہ میں اپنے سوٹ کے ساتھ پہنوں گی سوٹ پہ جو ہے وہ وائٹ کلر کے سٹونز کا کام کیا ہوا تھا سو میں نے وائٹ کلر کا جیولری سیٹ بھی نکال لیا سٹونز والا بہت خوبصورت ہے یہ بھی مجھے حسین صاحب نے دلایا تھا تینکیو سو مچ اتنی پیاری پیاری چیزیں اتنے پیارے پیارے گفٹ دینے کے لیے اور اس دن کو جو ہے میرے لئے سپیشل بنانے کے لیے بہت بہت شکریہ کچھ زیادہ کچھ ہم نہیں کر سکے کیونکہ ہمیں عزیزیا جانا تھا اسی دن یعنی کہ آج ہی ہم لوگ گئے ڈریس بھی لے کے آئے چوڑیاں بڑیاں سارا کچھ لیا یہ چوڑیاں بھی لی جی ریڈ ویلویٹ والی چوڑیاں اور یہ میری پہلے کی پڑیویں تھی سٹونز والی تو جی یہ میں میس پاپ کا جو ہے وہ پرفیوم یوز کروں گی اب ہم لوگ کٹنے لگے ہیں کیک ریڈ ویلویٹ کا بیوٹی فول سا اور بہت یمی سا کیک تھا ویڈگ اینیورسری میری تھی جبکہ کیک کو کٹ میری ویبیاں کر رہی ہیں ان کو اتنا شوک ہوتا ہے نورور کو کیک کٹ کرنے کا کہ جب بھی گھر میں کیک آتا ہے تو ان دونوں کی فرمایش ہوتے ہیں ہم نے ہی کٹ کرنا ہے کیک کو تو جی یہ تینوں با بیٹی مل کے کٹ کر رہے تھے کچھ زیادہ سپیشل ہم نہیں کر سکے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت بہت شورٹ تھا کیونکہ ایک ہی دن میں ہم نے بزار بھی جانا تھا وہاں سے میں نے اپنا ڈریس بھی خریدا جو اور سمان تھا وہ بھی خریدا کیک بھی خریدنا تھا کھانا وانا بھی لینا تھا تو یعنی کہ ہم لوگ تقریباً دس کیارہ بجے تو ہم لوگ باہر سے واپس آیا تھے تو اتنا ٹائم نہیں تھا میرے پاس کہ کچھ گھر کو تھوڑا سا سجا لیا جائے یا کچھ اور کیا جائے کیونکہ ہمیں صبح صبح اٹھے تو یاد آیا کہ جی آج ہماری جو ہے وہ ویڈنگ انیورسری ہے تو ہم نے کہا چنے پھر باہر چلتے ہیں کچھ سمان وغیرہ لے کے آتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ باہر چلے گئے تھے تو لیکن میری فرینڈز وغیرہ نے میرے بہن بھائیوں نے مجھے یاد کروا دیا تھا کہ آج آپ کی انیورسری ہے میں نے کہا بڑے ٹائم سے یاد کروایا مجھے ایک دن پہلے یاد کیوں نہیں کروایا تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ گھر کو سجاتی کوئی بیلون بیلون کوئی پھول چھول کو چیز اس طرح کا کر لیتی لیکن خیر ٹائم چھوٹ تھا تو پھر ہم نے کہا یہی کچھ ہی ہو سکتا ہے کہ باہر سے کھانا وانا لائیں اور باہر سے چیزیں لائیں تھوڑا سا تیار ویار ہو جائیں اور اس کے بعد گھر میں ہی بیٹھ کر جو ہے وہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اگر ہم ہوتیل میں جاتے تو ہوتیل بند ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے یہاں پہ ہم ہوتیل میں کھانا کھانے نہیں جا سکتے ادھر ویس ہماری بڑی جو تھی خواہش تھی کہ ہم اس طفعہ جو ہے وہ باہر جائیں گے ہوتلنگ کریں گے کھانا وانا کھائیں گے اور باہر جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے ایون کہ ہم لوگ سی سائیڈ پہ بھی نہیں جا سکتے کیونکہ سی سائیڈ بھی بند ہے سارا کچھ بند ہے جو گھر پہ ہی آپ کو بیٹھ کے سارا کچھ کرنا پڑے گا سو ہم نے گھر پہ بیٹھ کے کیک ویک جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے کیک کٹ ہونے کے بعد یہ تینوں باہ بیٹیا مزے لے کر کیک انجوئے کر رہے ہیں اور میں جو ہوں ویڈیو بنانے پہ لگی ہوں کیونکہ مجھے ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی تھی ساتھ میں تو مجھے بھی کبھی کبھی جو ہے وہ ایک ایک بائٹ دے دیتے تھے ورنہ یہ تینوں بڑے مزے سے کھا رہے ہیں اور میں بیٹھیں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ کب میری ویڈیو ختم ہوگی میں بنا آگے تو پھر میں بھی ایزی ہو کر جو ہے وہ کھاؤں گی لیکن پھر میں نے کہا چلے میں ابھی نہیں کھاتی میں کھانا کھا لوں کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ میں کیک کھاؤں گی کیونکہ بچیاں ہیں ان کو تو یہ ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانا تو کھانا نہیں ہوتا بس کیک پیسٹرییاں اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ ہی کھاتی ہیں میڈ میں تو بڑا تنگ کرتی ہے مجھے خیر اب میں نے کہا چلے بس کرتی ہوں اور میں نے بھی ایک بائٹ جو ہے وہ لے لیا خود سے اس کے بعد جی اب ہم لوگ لگا رہے ہیں سفرا کیونکہ بہت بھوک لگ رہی تھی کیونکہ صبح سے ہلکا فلکا سا ناشتہ کیا تھا زیادہ کھانا بھی نہیں کھایا تھا تو اسی لئے تھک بھی بہت گئے تھے باہر چل چل کے آپ کو پتا ہے پانڈا آگئے عزیزیا آگئے کپڑے خریدے کے خریدا سارا کو پھر اس کے بعد شرفیہ میں جا کے کھانا لیا بہت جگہ پہ گئے ہم آج تو جی اس کے بعد جی لگ گیا ہے سفرا نورہور کو بھی بڑا وہ ہے ان کو بھی پسند ہے کافی زیادہ مٹن کڑھائی اور مجھے بھی بہت پسند ہے اور خاص کر مطاب مکہ والوں کی تو کیا بات ہے جی بہت مزہ آ جاتا ہے اور میں کہتی ہوں جیسے ہی نام لیتی ہوں نا تو موہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے کتنی مزے کی ماشاءاللہ سے ان کی کڑھائی ہوتی ہے میں بہت شوک سے کھاتی ہوں تو جی اب حسنین صاحب سرو کر رہے ہیں کھانا کیونکہ میں بنا رہی تھی ویڈیو اس لیے میں تو جی صرف کیمرہ لے کے بیٹھی رہتی ہوں باقی اوپر کے جو سارے کام ہوتے ہیں نا تو وہ حسنین صاحب کر رہے ہوتے ہیں تو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ ایک فرینڈلی انوارمنٹ بن جاتا ہے ہم لوگوں کا اور جی خاص کر نورہور جب بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ ان کی تون تڑاکہ بھی شروع ہو جاتی ہے جی ہورین صاحبہ کو جو پیاس لگ رہی تھی جو غصے ہوئی بیٹھی تھی کہ جی پانی کیوں نہیں لے کے پانی میں بھول گئی تھی تو نور کو میں نے بھیجا پانی لینے کے لیے تو جی اب ہم لوگوں نے کھانا سٹارٹ کر دے گرما گرم نان اور گرما گرم کڑھائی کے ساتھ بتائیں آپ کو کیسی لگتی ہے مطام مکہ کی کڑھائی جو لوگ جدہ میں رہتے ہیں تو انہوں نے ضرور ضرور ٹرائی کی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے باقی کھانے بھی ان کے اچھے ہوتے ہیں لیکن مجھے ان کے سارے کھانوں میں سے سب سے بیسٹ جو ہے وہ کڑھائی لگتی ہے سو جی اس کے بعد میں نے بریانی بھی گھر میں بنا لی تھی وہ بھی ہم نے کھال لی اس کے بعد آ گیا جی گفٹ کا ٹائم مجھے ملی تھی یہ رنگ اور آپ لوگ مجھے کمٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میرا گفٹ کیسا لگا آج کا ویلوگ کیسا لگا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اپنی فیملی کا سب کا رکھے گا خیال اللہ حافظ